بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان پر مصیبت، غم اور بیماری کیوں آتی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان السلام علیکم ناظرین حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اسے بلا میں مقتلا کر کے غم صدا بنا دیتا ہے اور مصیبت کی وجہ سے اپنی طرف بلاتا ہے پھر جب وہ مومن دعا کرتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے میں موجود ہوں جو تُو نے مانگا ہے میں جلد اس کے دینے پر قادر ہوں لیکن میں نے تیرے لیے زخیرہ کیا ہے اور جو زخیرہ کیا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے اور حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا خدا کے کچھ خالص بندے روئے زمین پر ہیں جب آسمان سے کوئی توفہ زمین پر ناصر ہوتا ہے تو اس کو مومنین سے ہٹا کر دوسروں کی طرف لٹا دیا جاتا ہے اور جب بلا نازل ہوتی ہے تو اس کا روح مومنین کی طرف کر دیا جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مومنین کے مراتب میں اضافہ ہو اور ان کے مراتب بڑھانے کا سبب پیدا ہو حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی مصیبت کا بدلہ بھی بڑا ہی ہوتا ہے جب اللہ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو سخت بلا میں مبتلا کرتا ہے پس جو اس پر راضی ہو گیا تو خدا بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور جو ناخوش ہوا خدا بھی اس سے ناراض رہتا ہے اور فرمایا کہ جنت میں ایک منزلت ہے جسے انسان تب تک نہیں پاتا جب تک اس کا جسم مبتلائے مصیبت نہ ہو حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شخص نے دعوت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ایک مرگی نے دیوار پر انٹا دیا ہے وہ نہ دیوار کی ایک میخ پر تھا نہ تو وہاں سے گرا نہ ٹوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دیکھ کر تاجب ہوا تو اس شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو اس انڈے پر تاجب ہوا ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی پر حق بنایا ہے مجھے آج تک کوئی تکلیف نہیں پھنچے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے کھانے میں سے کچھ نہ کھایا اور فرمایا جس انسان پر کوئی مصیبت نہیں آئی اللہ کا اس سے کوئی سروکار نہیں یعنی وہ کوئی مومن نہیں حضرت ابو عبداللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ہر وہ مال ملعون ہے جس کی زکاة نہ دی جائے اگرچہ چالیس دن بعد ایک ہی بار دی لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة مال کو تو ہم سمجھ گئے لیکن زکاة جسم کیا چیز ہے فرمایا کسی آفت میں مقتلا ہونا یہ سن کر لوگوں کے چہرے متغیر ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رنگ بڑے ہوئے دیکھے تو فرمایا کیا تم سمجھے کہ اس کے کہنے سے میری کیا مراد ہے انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ مصیبت ہے جو اسے اچھی طرح جھنجھوڑ دے یا ایسی بلا جو اسے اوندھا کر دے یا کوئی لگزش پریشان کر دے یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا روزگار کا کوئی چھٹکا پہنچے یا اسی طرح کی کوئی اور تکلیف ہو یہاں تک کہ آپ نے آنکھ پڑتنے تک کا ذکر کیا ابھی یافور نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے اس درد و غم کی شکایت کی جو مستقل طور پر رہتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ اگر مومن یہ جان لے کہ مسائب میں اس کے لیے کیا کیا عجر ہیں تو ضرور وہ اس کی تمنا کرے کہ کینچیوں سے اس کا بدن کارٹ ڈالا جائے حضرت عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے مال اور بدن میں کوئی نقصان نہیں پہنچا اللہ کا اس سے کوئی سروکار نہیں ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو ایسا کامل امانتہ فرمائیں کہ ہم مشکلات زندگی سے نجات کے لیے دعا کا دامن ہمیشہ تھامے رکھیں تاکہ ہم بھی اپنی اپنی آزمائشوں میں سرکرور ہو سکیں آمین سم آمین تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بورکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ